اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہورٹ نیوز میں ہوں اربنار بات کریں گے نئے سال دو ہزار چوبیس کی تو ناسین سال دو ہزار تئیس مہنگائی اور مشکلات کا سارہ اور نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگوں کے جانب سے نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا نئے سال کے پہلے دن کا آغاز لاہورٹ نیوز کے جانب سے زندہ دلانے لاہورٹ کو نئے سال کی مبارک بات دی جا گی اور آپ کو بتائیں کہ ہر دل عزیز چینل لاہورٹ کے باسیوں کو سال بھر ہر خبر سے باخبر رکھا نئے سال میں بھی شہریوں کو بروقت اور ہر وقت خبر پہنچانے کا عظم دو ہزار چوبیس سیلیکشن کا سال عوام ایک بار پھر اچھے حکمران چننے کے انتظار میں جبکہ باگوں کے شہر کے مکینوں نے بھی نئے امیدیں اور توقعات مبستہ کر لی ہیں اللہ تعالیٰ اہل لاہورٹ سمیں تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین اللہ نیا سال پرستینی کشمینیوں سمیں سب مسلمانوں کے لیے بار برکت بنائیں آمین تو خبر سب سے پہلے یہ ہے کہ نئے سال کی نئے خوشیاں سال نو کے پہلے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال کا سورج اپنے سال نئے امیدیں اور خوشیاں لے آیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہورٹ نیو شہزاب سے بتائیے شہزاب جب بالکل اہل لاہور کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہو نئے سال کے پہلے دن کا آغاز ہو چکا ہے نیا جو سورج ہے سال نو کا وہ بھی تلو ہو چکا ہے اور جب بھی نیا سال آتا ہے اپنے ساتھ نئی امنگ نئی امیدیں نئی خوشیاں اور جو نئے منصوبیں ہیں وہ لے کر آتا ہے تو زیادہ تحت یہی دیکھا گیا کہ سال دو ہزار چوبیس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آٹھ فروری کو الیکشن منتخب کیے گئے ہیں الیکشن ہونا قرار پائیں گے اور اسی کے بعد جو ہے وعوام کو نئے حکمران بھی ملیں گے تو شہریوں کی یہ دعائیں ہیں کہ نئے سال میں جو نئے حکمران ہیں وہ اچھے ہیں پاکستان کو پھر سے اچھے حکمران ملیں جو کہ ملک کی ترقی کا سبب بنیں نئے سال کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے نئے دن میں پہلے دن اس سال کے جو عوام کو خوشی ملی ہے وہ ڈیزل اور سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا بھی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے دو سے تین روپے کی کمی جو ہے وہ سپیڈ ڈیزل کے اندر کی گئی ہے اور عوام اس حوالے سے پورے طریقے سے پور امید ہے کہ نئے سال جو ہے وہ اپنے ساتھ نئی خوشیاں لائے گا اور مہنگائی کے اندر بھی عوام کو ریلیف ملے گا جو نئی حکومت آئے گی وہ عوام کو بہترین ریلیف دے گی تاکہ جن شہریوں کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ چکی تھی ان کو بھی ریلیف ملے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں نئے سال کے موقع کی اوپر جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ مریضوں کے لیے جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے لیے دعائیں کی گئیں تاکہ وہ صحتیاب ہو سکیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات کو جو ہیپی نیوئر کا ایک منظر تھا اور منع جا رہا تھا گلی کوچوں اور شہر کے ہامشارہوں پر جو رش دکھائی دے رہا تھا عوام پورے طریقے سے پور امید دکھائی دے رہی تھی کہ نیا سال جو ہے وہ نئی خوشیاں لے کر آئے گا اور اسی امید کے ساتھ کہتے ہیں کہ امید کے ساتھ دنیا قائم ہے تو نئے سال کی نئی امید کے ساتھ ہی نئی خوشیاں آئی ہیں اور ان خوشیوں سے پورے طریقے سے محضوظ ہونے کے لیے ہیپی نیوئر نائٹ بھی جو ہے وہ دیکھا گیا شہریوں نے جو ہے وہ سرکوں پر نکل کے منائی اور اب جو ہے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نیا سال کا آج پہلا دن ہے اور پہلا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے شازیب اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نئے سال کا قاس ہے اور نکران وسیلیالہ پنچھاں معصر نکلی کی حضر شیخ علی حجویری کے مرساہ پر حاضری سبائی وزراء منصور قادر آمی بیر اسپر علی ناصر آجی پنچھاں آپ کمیشنل اور دیگر بھی وسیلیالہ کے ہمراہ تھے نکران وسیلیالہ پنچھاں معصر نکلی نے حضر شیخ علی حجویری کی دینی خدمات کو خراج کے قیدر پیش کیا نکران وسیلیالہ نے نئے سال کے آغاز پر ملکی ترقی خوشانے استحقام اور آنگ کے لیے دعا مانگی معصر نکلی نے مسلم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ازادی کے لیے بھی خصوصی دعا کی سال دو ہزار تیس کا آخر مقتمہ درش ملت پاک پولیس کی کاروائی سامنے آئی اور اس کاروائی کے دوران خطرناک کرٹیب دکھانے والا ون میلر گرفتار ہوا مقتمہ درش کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا موٹو سائیکل بھی سب کر لی گئی آپ کو بتا رہی ہیں کہ سال دو ہزار تیس کا آخر مقتمہ درش ہوا ملت پاک پولیس کی کاروائی بھی سامنے آئی ہے اور اس کاروائی کے دوران خطرناک کرٹیب دکھانے والا ون میلر گرفتار کر لیا گیا ہے مقتمہ درش کر کے حوالات بند کر دیا گیا ہے اور موٹو سائیکل بھی بھی سب کر لی گئی سال دو ہزار چوبیس کا نیا سال اپنے ساتھ خوشیاں لانے لگا ہے سرگنگا رام ہسپتال میں سال دو ہزار چوبیس کے پہلے بچے کی پیدایش بھی اور سرگنگا رام ہسپتال اندھسامے کے مطابق مریضہ نیلم کی ہاں بارہ بچ کر دو منٹ پر بچہ پیدا ہوا زرچہ اور بچہ دونوں کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہیں اسی پر بات کریں گے محمد بلال سے بتائیے بلال بلال سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہی ہیں کہ سرگنگا رام ہسپتال میں سال دو ہزار چوبیس کے پہلے بچے کی پیدایش اور سرگنگا رام ہسپتال اندھسامے کے مطابق مریضہ نیلم کی ہاں بارہ بچ کر دو منٹ پر بچے کی پیدایش ہوئی زرچہ اور بچہ دونوں کی حالت بھی بہتر بتائی گئی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ سرگنگا رام ہسپتال میں سال دو ہزار چوبیس کے پہلے بچے کی پیدایش ہوئی اور سرگنگا رام ہسپتال اندھسامے کے مطابق مریضہ نیلم کی ہاں بارہ بچ کر دو منٹ پر بچہ پیدا ہوا جبکہ زچا اور بچہ دونوں کی حالت بھی بہتر بتائی جا رہی ہیں سال دوہزار چوبیس کے حوالے سے پہلی خبر سامنے آئی ہے اور اپنے ساتھ یہ سال جو ہے وہ خوشیہ لانے لگا ہے سرگنگا رام ہسپتال میں سال دوہزار چوبیس کے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور سرگنگا رام ہسپتال اندزامی کے مطابق مریصان علم کے ہاں بارہ بچ کر دو میٹ پر بچہ پیدا ہوا مہنگائی کی بات کریں تو نئے سال کے آغاز پر ہی چکن کی انچی چھلانگتہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے چکن بچیس روپے مہنگا اور فی کلو کی مرت پانچ سو کیالیس روپے ہو گئی ہیں زندہ برر کے دام بھی بائیس روپے کلو بڑھ گئی ہیں زندہ برائیڈر ہول سیل تین سو انسٹھ اور پرشون ریٹ تین سو تیہتر پہ کلو ہے جبکہ فارمی انڈے بھی دو روپے مہنگے ہوئے ہیں اور فی درجن کیمہ تین سو چھوہتر پہ ہو گئی ہیں مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی کی بات کی جائے تو مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی اس وقت گیارہ ہزار سو روپے میں فروت ہونے لگی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں چکن کی انچی اڑان کا سلسلہ شاری ہے اور 32 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور نئی کیمہ پانچ سو کیالیس روپے ہے زندہ برائیڈر کے دام میں بھی بائیس روپے کلو اصافہ ہوا ہے جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زندہ برائیڈر خوز سیل 369 اور پرچون ریٹ 373 پہ کلو مقرر ہے پارمی انڈے بھی دور پہ مہنگے ہوئے ہیں اور پھر درجن کیمہ تین سو چھوہتر پہ ہو گئی ہیں اسی پر بات کریں گی نمائنڈ اور لاہور نیوز اببالقادر سے بتاہیے اببالقادر نئے سال کے اغاز میں ہیں چکن کی قیمت میں مزید اصافہ ہو گیا جو برائیڈر ہے وہ گزشتہ کئی روز سے مہنگا کیا جا رہا تھا لیکن آج جو ہے غیر ممولی دور پر پتیس روپے فی کلو تک مہنگا کیا گیا اور مرگی کا گوش پانسو اکتالیس روپے فی کلو یعنی کہ سارے پانسو روپے فی کلو کے سطح پر مہنگا گیا گیا اسی طرح ہندہ برائیڈر کی قیمت میں بائیس روپے تک کا اغازہ ہوا ہے ہول سے ہندہ برائیڈر تین سو انسٹھ اور پرچون ہندہ برائیڈر کی قیمت تین سو تہہتر روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے برائیڈر کی قیمتوں میں مسلسل اضافتے کی بڑی وجہ یہ بتائی جاری ہے جو مسلوی طور پر قیلت پیدا کی جاری ہے تاکہ دیمان ان سپلائی میں کیا کرے اور قیمتیں جہاں گلند ترین سطح پر پہنچائی جا سکے اسی طرح ہندوں کی قیمت میں بھی جو ہے اضافہ نکھ نہیں سکا اور انڈوں کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے آج مزید دور روپے فی دیکھیں تک بڑھائے گئے ہیں تین سو دہتر سے قیمت بڑھا کر تین سو چوہتر روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہ سرکاری میں اپنا مو تک کی قیمت ہے کیونکہ مارکٹ میں انڈے جو ہیں وہ چار سو اکسی روپے سی ترجن کی سطح پر پہنچ چکے اور چالیس روپے تک تھی انڈہ جو ہے وہ شہریوں کو فروک کیا جارہا ہے اس پر شہریوں کا ہی کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی پارمی انڈوں کی خطت پڑھ جاتی ہے لیکن اس بیمان ان سپلائی کو بہتر بنانے کے بیدائے انتظامیہ روزانہ ہی سکتاری نے اپنا مو میں قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے ہول سیل مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی گیارہ ہزار سو روپے کرد کی گئی ہے لیکن ہول سیل مارکٹ میں جو انڈوں کی پیٹی ہے وہ چوہہ ہزار روپے تک فروک کی جارہی ہے اور اس حوالے سے دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے قیمتوں کو پنٹرول کرنے میں ناکام ہے جس کی وجہ سے شہری بھی پریشان ہے اور دکاندار بھی پریشان ہے بہت شکریہ آپ کو عبدالقادر حکومت کا پیٹرول اور ڈیسر کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے پیٹرول اور ڈیسر کی قیمتیں اگلے پندہ دن کے لیے برقرار رہیں گے وسیر آسم نے پیٹرولی مصنواتی قیمتوں میں تو بدل کی منصوری دیتی ہیں مٹھی کا تیل دو روپے انیس پیسے فری لیٹر سستہ ہو گیا ہے جبکہ لائٹ ڈیسر لائل کی قیمت میں ایک روپے گیارہ پیسے کے اضافہ ہوا ہے اور وزارت اخصانہ نے نوٹیفیکیشن بیچاری کر دیا آپ کو بتا رہی ہیں کہ حکومت کا پیٹرول اور ڈیسر کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے اور مسید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگلے پندہ دن کے لیے قیمتیں برقرار رہیں گے وسیر آسم نے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں ردو بدل کی منصوری دیتی ہیں مٹھی کا تیل دو روپے انیس پیسے فری لیٹر سستہ ہو گیا جبکہ لائٹ ڈیسر لائل کی قیمت میں ایک روپے گیارہ پیسے کے اضافہ ہوا ہے اور وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے حکومت کا پیٹرول اور ڈیسر کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی کوئلہ اور لکڑی بھی مہنگے ہو گئے ہیں لکڑی کی قیمت میں دو سو پی فی من جبکہ کوئلے کے دام بیس روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں رپورٹ کریں گے راہیل علی شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ کے بعد جہاں ایک طرف شہریوں کو گیاس کی بندش کا سامنا ہے تو دوسری طرف ایندن کے متبادل ذرائب بھی پہنچ سے باہر ہو گئے لکڑی کی قیمت سولہ سو روپے فی من تک جا پہنچی جبکہ کوئلہ بھی بیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال لکڑی چودہ سو روپے من اور کوئلہ نوے سے پچانوے روپے فی کلو تھا مگر اس سال قیمت میں اضافہ ہونے سے لکڑی اور کوئلہ دونوں مہنگے ہو گئے ہیں اندن کے متبادل ذرائب مہنگے ہونے سے شہریوں کی مشکلات مسید پڑ گئی ہیں کیمرمن ایوب کے ساتھ راہیل علی لہور نیوز سب سیوں پھلوں کی قیمتیں کابو میں نہیں آسکی ہیں ڈیسن سانسو پچاس ادرک سانسو پیاس دو سو تیسٹی ماتھر ایک سو تیسٹو پہ کلو میں فروقت ہونے رکی ہیں کیلے کی بات کی جائے تو کیلے کی بھی کچھ ایسے ہی ریٹ سامنے آ رہی ہیں اور مسید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کریلے بھی چار سو پچاس شمرا میرش دو سو بیس سرپی دو سو اور مرچھر دو سو بیس روپے کلو میں بکھنے لگے ہیں پھلوں میں انار پدانا نو سو پچاس اور انگور چھے سو اسی سی سیب چار سو امرود دو سو روپے کلو میں دستیاب ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں کہ سبسیوں اور پھلوں کی قیمتیں کابو میں نہیں آسکیں ہیں جبکہ کریلے چار سو پچاس شمرا میرش دو سو بیس اور عربی دو سو مرچھر دو سو بیس روپے کلو میں بکھنے لگے ہیں پھلوں میں انار بدانا نو سو پچاس انگور چھے سو اسی اور امرود دو سو روپے کلو میں دستیاب ہنسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے بتائیے عبدالقادر آج بلکل آجو سرکاری نقنا میں جاری کیا گیا اس میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافت کیا گیا پیاز کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل گا آج مزید پانچ روپے کا اضافہ کر کے ایک سو اسی روپے فی کلو سرکاری میں اس ناموں میں قیمت مقرد کی گئی لیکن مارکیز میں یہی پیاز جو ہیں درجاور کے دو سو تیس روپے تک فروغ کیے جارہے ہیں کمیٹر سو کے برک سے ایک سو تیس لسل پانچ چاریس کے برک ساسو چاس روپے فی کلو تک اور درج چار سو پانچ روپے کے برک ساس سو روپے فی کلو تک فروغ کیے جارہے ہیں موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آلوٹ چاس روپے میں ترکے گیا لیکن مارکیز میں اسی روپے فی کلو تک فروغ کیے جارہے ہیں سبزیوں کے مطابق پھل اور سبزیاں فروغ نہیں کیے جارہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر